مویہ میٹھی جنپت کے موہن گنج استحت پولس چوکی کے انچارج رشمی یادوں نے خودکشی کر لی ہے رشمی کا جو شوہ ہے وہ پولس کرمیوں کو ان کے کمرے میں ملا اور جس کے بعد سے پولس ویبھاگ میں ہر کم مچ گیا پولس نے شوہ کا پنچنامہ کر رات و رات پوسٹ ماتم کرا دی اور جانچ بھی شروع کر دی ہے لیکن رشمی کے پتا نے یہاں ماننے سے یہ انکار کر دیا ہے اور رشمی آتمہ ہتیاں نہیں کر سکتی بلکہ اس کی ہتیاں کی گئی ہے اس کے بعد جب رشمی کے کال ڈیٹیل کھنگھا لے گئے تب پتا چلا کہ رشمی اپنے پریمی سے پرتاڑیت ہو کر یہ قدم اٹھانے کو مجبور ہو گئی اور پولس پریمی کو آپ کو بتا دے کہ جو پریمی ہے اس کو گرفتار کر آگے کی کارروائی میں پولس جڑ گئی ہے یہ نتانگ غلط ہے سکتے ہیں رشمی یادوں جی کی پتا کے تحریف پر ہم نے 306 IPC کے انترکت ابھیوں پنجی کرتیا گیا ہے پورا برکن اس بات کا پایا گیا کہ یہ رشمی یادوں سورین سین جاٹو نام اپنے کیسے جن سے ان کے سمبند تھے اس کے دورہ مرتو سے ٹھیک پور بہت ہی اب شبدوں کا پریوک کیا گیا ہے جس سے چھپد ہو کر کے انہوں نے آتنا سیم کھو کر کے یہ گھٹنا کاریت کی ہے ان کے فون کی فورینسک جانچ میں جو کال ریکارڈنگز ملی ہیں اس میں پشت روپ سے یہ درشتگت ہو رہا ہے کہ سورین سین جاٹو جو کی انزوچت جاتے ہیں ان کے دورہ جو شبدے کہے گئے اس سے چھپد ہو کر کے انہوں نے یہ سیم کھو کر یہ گھٹنا کاریت کی ہے سمسطہ ساکشہ سنکلن کرنے کے اوپرانت ابھیوکت سورین سین جاٹو کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے میں پھر سے ریکھانکیت کروں گا کہ یہ پوری طرح سے گلت آروپ ہے یہ پرکرن 306 IPC آتما حتیٰ کے دشپریرن کا ہے جس میں کہ ان کے پتا کی تحریر پر ابھیوکت پنجی کرت کیا گیا ہے اور سمسطہ ساکشہ سنکلن کرنے کے اوپرانت ابھیوکت کو جیل بھیج دیا گیا ہے